بی جے پی کے پاس شاید ترقی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی الیکشن آتا ہے مدرسے یاد آ جاتے ہیں جمہو کشمیر یاد آتا ہے اب سی اے یاد آ رہا ہے اور اس سے بڑھ کر پاکستان یاد آ جاتا ہے اب مدرسے پہ دیکھئے کہ آسام کے بعد مد پردیش میں زہر اپشانی کی گئی ہے روزنامہ انقلاب نے اس پر ایک خبر شایع کی ہے جس کی سرخی ہے آسام کے بعد اب مد پردیش میں مدرسوں پر لٹکی تلوار بی جے پی کی ریاستی وزیر اوشا تھاکر نے مدرسوں کو دہشتگردی پہلانے والے ادارے قرار دیتے ہوئے بند کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا آسام میں بند کر کے دکھا دیا کانگریس کے قومی ترجمان میم عبدل نے شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا بی جے پی ثابت کرے کہا مدرسوں میں دہشتگردی تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے آسام کے بعد شاید اب مد پردیش میں بھی مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ریاستی وزیر اوشا تھاکر نے بلا وجہ اس وقت مدرسوں پر دہشتگردی پہلانے کا علام آیت کیا اور انہیں بند کرنے کا مطالبہ کیا اس وقت مدرسوں پر دہشتگردی پہلانے کا علام آیت کیا اور انہیں بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا شوراج حکومت کی وزیر نے جو زہر افشانی مدارس اسلامیہ کو لے کر کی ہے اس پر کانگریس کے قومی ترجمان اور سابق روپر پارلیمنٹ میم افضل نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے واضح رہے کہ آسام میں بھی بی جی پی کی حکومت ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ سرکاری مدرسوں کو بند کرے گی حالانکہ وہاں دہشتگردی کی بات نہیں کی گئی لیکن مدر پردیش میں مدرسوں پر الزام آیت کیا گیا ہے اوشا تھاکر نے کہا کہ کھانا سب کے لیے ملنا چاہیے لیکن یہ جو آئین کی الگ الگ تشریح کرنا بچے بچے ہوتے ہیں طلبہ طلبہ ہوتے ہیں پر سب کی مشترک تعلیم ہونی چاہیے مذہب پر مبنی تعلیم شدت پسندی کو فروغ دے رہی ہے میڈیا کے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ کون سی سنسکریت پڑھا رہے ہیں اگر آپ اس ملک کے شہری ہیں تو آپ دیکھئے کہ سارے شدت پسند اور سارے دہشتگرد مدرسوں میں پلے بڑھے ہیں جمع کشمیر کو دہشتگردی کی فیکٹری بنا کر رکھ دیا تھا ایسے مدرسے جو قومیت سے اور سماج کو قومی دھارے سے نہیں جوڑ سکتے ان کو ہمیں مین اسٹریم کے ساتھ جوڑ کر سماج کو سب کو ایک ساتھ جوڑ کر آگے چلنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم نے آسام میں بند کر کے دکھا دیا اور ساری چیزیں قومی مفاد میں بند کی جائیں گی جو قومیت میں رکاوٹ ڈالیں گی انہوں نے کہا کہ سرکاری مدد بند ہو اور کوئی ذاتی طور پر مذہبی تعلیم دے رہا ہے تو دیکھ کیونکہ آئین میں اس کی اجادت ہے انقلاب بیورو سے بات کرتے ہوئے میم افزل نے کہا یہ بی جے پی کے ایجنڈے کا حصہ ہے یہ سب نمبر بڑھانے کے لیے عوضے پر فائد دوگ بیانات دیتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں اوپر سے ہری جنڈی دے دی جاتی ہے اس قسم کی باتیں الیکشن کے وقت کہی جاتی ہیں اور جب انہیں اس کا فائدہ ملتا ہے تو وہ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سی اے کے معاملے میں یہ ہی ہوا اب دیکھئے بی جے پی کے صدر نڈہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی اے نافذ کریں گے کرونا کے سبب نافذ نہیں کرتا کہ سوال یہ ہے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں کون باہر سے آیا ہے جس کو آپ سنا رہے ہیں میم افزل نے کہا کہ آسام میں پہلے کہا گیا کہ سرکاری مدرسے بند کر دیں گے پھر کہا کہ انہیں اسکول میں تبدیل کر دیں گے اور اب کہا ہے کہ پرائیویٹ مدرسوں کو بند نہیں کریں گے تو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اندوستان میں صرف مسلمانی تو مذہبی تعلیم نہیں دے رہے ہیں لیکن انہی کی بات کی جاتی ہے کیا کبھی دوسرے مذہب کے بارے میں بھی ایسی بات کی جاتی ہے یا کوئی کرتکتا ہے میم عبدال نے کہا کہ جو ہمارے سرکاری مدرسے چل رہے ہیں ان کو پورا پیسان نہیں دیا جاتا بلکہ ٹیچرز کی سیلڈی دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمارے علماء صحیح کہتے تھے کہ مدرسوں کے لیے سرکاری مدد نہ لی جائے حالانکہ کانگریس حکومت نے اپنے دور میں مدرسوں کو جدید تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کی تھی اور آج وہ مدارس بھی اس پر عمل کر رہے ہیں کہ جو سرکاری امداد نہیں لیتے کیونکہ وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جدید تعلیم کا کیا فائدہ ہے میم عبدال نے کہا کہ مدرس پردیش کی خاتون وزیر نے جو بات کہی ہے وہ قابل مدمت ہے وہ بتائیں کہ کہاں اور کس مدارسے میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کے پاس اس کے کیا ثبوت آئیں پنادرین یہ تھی روزنامہ انقلاب میں شایع خبر جس میں مدارسوں کے لے کر ایک بار پھر زہر اپشانی کی گئی ہے آسام میں مدارسیں بند کر دیئے گئے جس کا اظہار اوشہ ٹھاکر کر رہی ہیں ایک وزیر کی ایسی زبان سے یقین ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید مدر پردیش میں بھی سرکاری مدارس بند کر دیے جائیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آسام کی طرح مدر پردیش میں بھی خاموشی رہتی ہے یا پھر ملک سے کوئی آواز اٹھتی ہے لکٹر ناترہ خاتون ریز بگ رپورٹ امیم سی نیوز انڈیا نئی دلی موسیقی